بسم اللہ الرحمن الرحیم ویور آج میں یہاں پر پتھان کی ایک گاؤں یہاں پر موجود ہوں تو یہاں پر ایک بہت ہی شوک ان کو تقریباً بچپن سے پیدا ہوا تھا یہ ہم آپ سے ان کی ملاقات کرواتے ہیں اور یہ دیسی بیڑے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہیں اور جی سر اسلام علیکم کیا حال ہے سر ٹھیک سر آپ کا نام کیا ہے محمد حارض محمد حارض تو سر یہ آپ نے بھیڑ رکھے ہوئے ہیں تو آپ نے یہ بھیڑ اس قربانیت پر فروخت کرنے ہیں جی اچھا تو سر یہ آپ ایک بھیڑ یہ آگے لے کر آئیں یہ جو بڑے بڑے سنگوں والا ہے ماشاءاللہ ویور یہ دیکھیں کتنے خوبصورت بھیڑ ہیں یہ دیکھیں اس کے سنگ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے خوبصورت سنگ ہے اور اس کے کان کان دیکھیں دو رنگ کے کان ان کے اچھا اچھا ویور یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور ان کو بہت ہی شوک اچھا سر ان کے اس کے کتنی ڈیمانڈ کر رہے ہیں آپ چالیس ہزار چالیس ہزار اچھا تو سر یہ اگر کسی نے لینا ہو تو یہ فائنل تقریباً کتنے میں دے دیں گے آپ چھتیس چھتیس ہزار میں یہ دیکھو دوستو تو ان کی ڈیمانڈ چالیس ہزار ہے اس طرح یہ چھتیس ہزار میں دے دیں گے تو دوستو یہ دیکھیں بلکل پٹھانگی یہ جو سامنے یہ درخت نظر آ رہے ہیں سپیدے وغیرہ یہ بلکل دفاع کے اوپر ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ آج موسم بھی بہت خوبصورت ہے اور سر یہ آپ اپنی یہ بھیڑ وغیرہ ادھر لے کر آئے نا ادھر لے کر سر اس کو چلا کر دکھائیں تھوڑا سے اس کی چال وغیرہ یہ دیکھیں دوستو دوستو آپ اس کی چال وغیرہ دیکھ سکتے ہیں بھیڑ بھیڑ کو گسا بھی آ رہا ہے یہ دیکھیں اس کے مو کی آنکھیں وغیرہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی خوبصورت ہے یہ ٹب کھڑک گئے یہ بھیڑ ہے اور یہ دیکھیں سر آپ دوسرا اپنا بھیڑ لے کر آئے جو آپ نے فروخت کرنا ہے وہ بھی لے کر آئے یہ دیکھیں دوستو یہ ایک بھیڑ نہیں ہے اس کی آنکھیں اور اس کا مو دیکھیں اس کے یہ دیکھیں کان وغیرہ دیکھیں کان وغیرہ دیکھیں دوستو اور سر اس کی یہ جرحہ مہانہ تو دکھانا مہانہ دکھائیں اس کا مہانہ دکھائیں یہ دیکھیں ویور ماشاءاللہ کتنا خوبصورت مہانہ اس کا ویری گوڈ ماشاءاللہ سر یہ کتنے ماہ کی کراس ہوگی ہے تین ماہ کی کراس ہوگی ہے ماشاءاللہ ویورز یہ دیکھو یہ تین ماہ کی کراس ہوگی ہے یہ بھیڑ نہیں سر یہ اس کا بچہ ہے وہ دیکھیں یہ جو ہے یہ اس کا بچہ تھا یہ ماشاءاللہ سر وہ کتنے ماہ کا ہو گیا بچہ تقریبا پانچ چھے ماہ کا ہو گیا پانچ چھے ماہ کا بچہ ہو گیا اچھا اچھا تو سر یہ اب آپ نے یہ ان کو جو اس گرمیوں میں آپ ان کو کس طرح کے ماحول میں رکھتے ہیں ٹھنڈے ماحول میں یہ سارا کھلا ہوا ہے داری دن صبح دلے کے شام تک یہیں ٹھنڈے ماحولیں پھلتی ہیں اچھا اچھا دیکھیں دوستو یہ یہاں پر بھائی حارس ہم کو بتا رہے ہیں کہ ان کو گرمیوں میں یہاں پر ہی ٹھنڈا ماحولیں تو یہاں پر ان کو رکھتے ہیں اور اسی طرح ان کے تقریبا آپ سر کس ٹائم لے کر آتے ہیں انہیں چرانے کے لئے تقریبا صبح آٹھ نو بجے یہ دیکھیں آٹھ بجے آتے ہیں اور جاتے کس ٹائم میں مغرب ٹائم جاتے ہیں سر یہ دیکھیں اچھا اچھا سر آپ وہ بھیڑ لے کر آئے نا جو آپ نے وہ فروخت کرنا ہے یہ دیکھیں سر یہ انہوں نے یہ بھی فروخت کرنا ہے سر اس کی کتنی ڈمانڈ کر رہے ہیں آپ اس کی تیس میں اچھا سر اس کا وزن کتنا ہوگا تقریبا تیس کلو وزن ہوگا تیس کلو وزن ہوگا یہ بھائی بتا رہے ہیں ان کا تیس کلو وزن ہو جائے گا ماشاء اللہ تیس کلو زندگا سر دیکھیں قربانی جو ہوتی ہے وہ تو ایک شوق کی ہوتی ہے وزن کی اور گوشت کی قربانی نہیں ہوتی ایک شوک کی قربانی ہوتی ہے یہ تو اللہ پاک قبول کرے سب کی یہ دیکھیں سر اس کا کان پکڑا ہوا ہے تو یہ ناچ رہا ہے بیڑ سر اس کو چھوڑ دیں یہ ناچ رہا ہے بیڑ جو ہے سر یہ نا اس طرح گسے میں نہیں آ جاتے اس طرح آ رہے ہیں اچھا سر یہ ماشاءاللہ آپ نے کتنے دن سے یہ بیڑ وغیرہ آپ نے رکھے ہوئے ہیں شروع سے رکھے ہوئے ہیں اچھا اچھا تو سر آپ کی بہت مہربانی آپ نے ہمارے ساتھ ویڈیو بنوائی آپ نہ آپ کے تعاون کے وجہ سے ہم نے ویڈیو بنائی تو دوستو آپ کو ویڈیو امید ہے کہ اچھی لگی ہوگی اس کو ضرور سبسکرائب شیئر اور لائک کریں